اسی آپ شرم سار ہی توبہ قبود ہو مفتی عامر صاحب بہت شکریہ علامہ اکرام حسین قاضی صاحب صاحب کا بہت شکریہ مفتی عامر صاحب آپ سے کر آغاز کروں ابھی جب ہم پچھلے سیگمنٹ بھی کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ علماء کرام کے سیمینے ہمارے ساتھ رہی گا تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ ہمیں آسان الفاظ میں سمجھا دیں سب سے پہلے تو کہ بھئی توبہ یعنی کیا ہم توبہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے یہ اتنی مرتبہ اتنے ذکر کا ورد کرنے کا نام توبہ ہے یا فلاں کیا ہے یہ ذرا سمجھا دیں بھلا آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وسیم بھائی اور آج کی رات کی نسبت سے جو سوال آپ نے کیا وہ نہایت اہم ہے کہ توبہ کی رات ہے تو توبہ کو سمجھنا بھی چاہیے یہ ہے کیا خوزہر سے بات ہے کہ ہم توبہ کے حوالے سے معاشرے میں مختلف روئیے دیکھتے رہتے ہیں صحیح ہے گالوں پہ ہاتھ پھیر لیا توبہ کر لی کان پکڑ لیا توبہ کر لی مخصوص کلمات ادا کر لیا توبہ کر لی گو کہ یہ اس کا اظہار ہے ٹھیک ہے لیکن تابہ یا توبو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا مثلا آپ ایک راستے پہ جا رہے تھے اور آپ کو بتا چلا یہ راستہ غلط ہے تو اب آپ کو جب پتا چل گیا غلط ہے تو آپ کیا لیں گے یوٹن یوٹن لیں گے یہ غیر سیاسی بات ہے اس یوٹن کا نام توبہ ہے کہ بندہ غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو بتا چل جاتا ہے یہ غلط ہے تو لوٹ آتا ہے لوٹ کے کہاں جاتا ہے اصل میں توبہ کرنے والا اس کے لئے عربی زبان میں راجعہ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے رجوع کرنا تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے تو توبہ جو ہے وہ اس لئے صوفیاء اکرام کہتے ہیں ایک تو پشے مانی کا نام ہے دوسرا توبہ جو ہے وہ زبان سے ان الفاظ کو کہنا کہ یا اللہ میں اپنی غلطی پہ معافی مانگتا ہوں تیسرا جو ہے وہ دل سے اس بات کا اقرار کرنا اور پھر اس راستے کو اور اس غلطی کو یا اس گناہ کو ترک کر کے دوبارہ سے نافرمانی سے فرما برداری کے طرف لوٹ آنا تو یہ بنے گی یہ اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے صاحب جس طرح مجھے حامر صاحب نے بتایا ہے اس کا مطلب ہے اس وقت تک نام مکمل ہے عمل کہ جب تک اس بات کا مسمم ارادہ نہ ہو کہ لوٹنا ہے یعنی آئندہ اقام نہیں کرنا ہے اب کسی من سے سوال پوچھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ بھئی ہم ہیں انسان ہمیں پتا ہے ہم بے شک کتنی ہی مسمم ارادے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ آئندہ نہیں ہوگا اقام دل کے کسی کوشم میں سے آواز آری ہوتی ہے کہ بھئی ہو تو جائے گا تو پھر کیا کریں گے بھئی اب کہے بھی رہے لیکن لگ پایا پتا بھی ہے کہ تو کیا کیا کریں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی رات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس وقت کوویڈ نینٹین کا جو ایک جی بڑا عجیب و غریب نیوز آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات اللہ آمین جو بیمار ہیں بہت لوگوں نے کہا اب جو بات آپ نے کہی ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں کہ کلو ابن آدم خطاون کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَا کہ ایسا دین ہے ہمارا کہ جو خطا کرنے والوں کو بھی اچھا قرار دے رہا ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَا اَتْتَوَابُونَ بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جو فوراں توبہ کرنے والے ہوں دیکھیں انسان کی فطرت اپنی جگہ پر ہے جو بات آپ نے کہی نا اب اس کو ہم اگر مختلف انگل سے بیان کریں تو ایک انگل تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ توبہ میری کان پکڑ لی ہے توبہ اچھا آج کل ڈیجیٹل توبہ بہت زیادہ چلی ہوئی ہے میسیج پھیر دیا اچھا وہ میسیج بھی فورورڈ میں چل رہے ہیں مجھے مام کہیں سے آیا وہ آگے فورورڈ ٹوال اگر یہ ایس ایم ایس فری نہ ہوتے تو میرے خواہر میں یہ بھی نہ ہوتا تو اتنی کسرت سے نور ہوتا ہے کام ہم نے ہر چیز کو ایک فرمیلٹی بنا لیا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ وہ جانتے ہیں مجھے پرسوں سے اتنے میسیجز آئے ہیں تو یہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ دل میں کوئی نیت بھی نہیں ہوتی بس شب براتے شب میراجے شب قدرے میسیج کر چلواتی ہے مرنکہ نیت کے ساتھ ہو تو پھر تو یہ عمل اٹسیل پرا نہیں ہے نیت کے ساتھ اس وقت ہو کہ جب اسپیسیفک مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں نے غلط کیا ہے یہ رابطے میں نہیں آرہا آپ نے میسیج کر دیا آپ نے فون کر دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کون ہے فون لسٹ نے پارا آپ جانتے بھی نہیں ہوں اس کو بھی آپ نے بھائی تو یہ توبہ توبہ نہیں ہے ڈیجیٹل توبہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے توبہ وہ ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا حدیث کریمہ میں بھی ہے اعتراف جرم اظہار شرمندگی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم اچھا ایک وہ شخص سے جو توبہ کرتا ہے لیکن دل میں اس کے موجود ہے توبہ کر لیتا ہوں پھر کرنوں گا جیسے وہ کوئی فس جائے چور اور پولیس سامنے آ جائے اچھا بھائی میں آندہ نہیں کروں گا لیکن وہ پکا چور ہوتا ہے اس کو ہی پتا ہو رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن میں پھر کروں گا وہ مجھے کرنا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالی کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اور یہ اسے بہت مہنگا پڑے گا یہ احادیث کریمہ کا مفہوم بتا رہا ہوں لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے لیکن پھر کہیں مجبور ہو گیا کوئی خواہشات کے پیچھے چل نکلا پھر گناہ کر بیٹھا پھر توبہ کر لی حدیث پاک میں ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور لذبی میں چاہوں گا کہ چونکہ ظاہر ہے یہ آج کل کے دور میں پیش آنے والا وصلہ اس لئے مفتی صاحب سے اشارہ کیا اس کو آپ بھی تھوڑا الابرائٹ کیجئے گا کہ یہ اگر جو انداز ہے کیا یہ ایک سیلو غلط ہے یا اگر یہ ایک رسمن کیا جائے تو غلط ہے کہ اگر میرا میں ایک ٹویٹ کرتا ہوں and I mean it کہ میری اگر ٹویٹر میں میں لاکھوں لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں یا کچھ سو لوگ فالو کر رہے ہیں میں نہیں جانتا ہے ریک کو میں کہنا ہوں کہ میری جوب نیچر اس طرح کی ہے کہ میں ٹی پر سب سے بات کرتا ہوں میرے کسی ایکشن سے کبھی کسی کو میں ایک ٹویٹ کا سہارہ لیتا ہوں یا میں واتس اپ کا تو it depends on the intent یا اٹسیل یہ چیز تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا آپ بھی اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی مبارک بات دینا چاہوں گا اس شب کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کی جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوں قبول ہوں تمنایں برلائیں پروردگار عالم کی رحمت سب کو حاصل کرتا ہے الہی اچھا آپ ظاہر ہے کہ ایک اجمال ہوتا ہے ایک تفصیل کہ مثال کے طور پر اجمالی طور پر انسان جانتا ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیوں گے کہ جس سے کسی نہ کسی کا دل دکھا ہوگا صحیح ہو سکتا ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے اسپیسیفکلی میں نہیں جانتا کہ وہ فرد کون ہے زید بکر ہے امر خالد یونوس ہے کون ہے ٹوم ڈکھری کوئی بھی ہو سکتا ہے صحیح اگر اسپیسیفکلی پتا ہے کہ صاحب یہ وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی حق میری گردن پر ہے تو خدا کا بھی مجرم ہے اس شخص کا بھی مجرم ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی استغفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے ساتھی ساتھ اس سے بھی معافی مانگنی ہے اور ساتھی ساتھ اس کا جو حق مارا ہے وہ بھی اس کو ریٹن کرنا ہے اچھا اسی طریقے سے اگر پروردگار میں آپ کی پیسے واپس نہیں کیا ہم سوری دیکھیں واپس نہیں کروں گا آج بھی تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر خدا کی معصیت کی ہے اور اس معصیت کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز ہے جو قضا کے عنوان سے اس کے گردن پر ہے مثلا اس نے نماز نہیں پڑی تھی تو ظاہر ہے کہ نماز کی قضا اس کے ذمہ پر ہے اگر جان بجھ سے اس سے روزہ نہیں رکھاتا اور روزہ کی قضا اور کفارہ اس کے ذمہ پر ہے تو اسے توبہ بھی کرنی ہے ساتھی ساتھ اس قضا کو بھی انجام دینا ہے اس کا کفارہ بھی انجام دینا ہے پھر اس کے بعد آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے صاحب حقوق الناس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک کیس میری نظر میں اس وقت نہیں ہے مگر اجمالی طور پر میں جانتا ہوں کہ بہرحال بعض افراد کا میں مجرم ہوں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک اپروش تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ مفتی صاحب کو بھی اس سے کوئی اختلاف ہاں اجمالی طور پر کہ اگر ایک معلوم ہے کہ کچھ تو افراد ایسے ہیں لیکن میں اس وقت یاد نہیں کر پا رہا ہوں کہ کون ہیں تو انسان اپنے ویل میں بھی لکھ دیتا ہے وسیعت میں بھی لکھ دیتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا بھی دل مجھ سے دکھا ہو تو میں اسے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا ہوں کہ میں واپس پلٹ کر تو نہیں آؤں گا لہذا اگر آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور مجھے معاف کر دیں تو آپ کی بڑی محبت مہربانی اور اگر کسی کا کوئی حق ہے تو میرے ورسا سے کلیم کر لیں تاکہ وہ اس کو لوٹا سکے یہ جو انداز ہوتا ہے لیکن اس کو ایسی رسم منانا نا کہ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے چل رہا ہے یہ لاپرواہی کے ساتھ اس کو لنک نہ کر دیا آپ پیانا جا رہا ہے بلکل عزت نے صحیح بات کی اسپیسیفک تو میں نے بھی عرض کی لیکن ایک شخص ڈیجیٹل انداز میں ٹویٹر پر یا فیس بک پر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہی کسی شخص کے سامنے آتا اور وہ کہے کہ بھئی تم نے میرا دل دکھایا تھا چل بھئی کونسا دل دکھایا تھا اچھی نیت کے ساتھ ہر کام اچھا ہوتا ہے بری نیت ہو دل نیتوں سے خالی ہو پھر وہ کام برا بن جاتا ہے بلکل صحیح اور قبلہ اسی نوان سے فرمائے گا فرمائے گا یعنی آج کی رات سے یعنی یہ ہم کیوں شب برات کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کی شب میں یعنی what is so special about tonight بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے شب برات کے اور بھی بہت سارے نام ذکر کیے گئے جیسے لیلت الرحمہ لیلت البرکہ لیلت المغفرہ اور ایک خاص نام ہے لیلت السک صاد کاف کے ساتھ اچھا تو اسی سے سکوک بنا ہے جو اسلامی بانڈز ہیں سکوک بانڈز ہم کہتے ہیں اسے سکوک جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایک رسید ہے ایک پرچی ہے تو ایک لیلت السک جب اسے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت براعت نامہ تقسیم کرتا ہے یعنی آزادی کا جو ہے پروانہ اپنے گناہگار بندوں کو عطا کرتا ہے اور وہ روایت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے لیکن جتنی بھی توبہ پر بات ہو رہی ہے یہاں ایک لازمی سی بات یہ ہے کہ نمبر ایک اسے ندامت ہو اسے احساس ہو اور دوسرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور پیش ہونے کا اسے ڈر اور خوف ہو یہ ڈر اور خوف وہ ایسا فلسفہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں عقیدہ آخرت کہتے ہیں دیگر عدیان کو ماننے والوں سے مسلمان کو جدا کرتا ہے ممتاز کرتا ہے جناب سید نابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کے انتقال ہوا اس نے بچوں کے وسیعت کی کہ مجھے جلا کر راک بنا کر اڑا دینا کہ میں اللہ کی حضور حاضر نہیں ہو سکتا جب یہ معاملہ کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کیا جائے جب جمع ہو گیا تو دریافت کیا کہ تُو نے اس عمل پر اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہوئے کیوں مجبور کیا تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یا ربی خشیتوکا او مخافتوکا کہ میں گناہگار تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کہ خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے کہ تیرے سامنے پیش ہونے سے میں بچ جاؤں گا فرشتوں کو رب زلجلال گواہ بناتا ہے فرماتا ہے میں نے اس بندے کی بخشیش اور مغفرت کر دی تو یہ جو لیلت البراہ ہے جسے لیلت السق کہا جائے لیلت البراہ اور لیلت المغفرہ کہا جائے تو اس میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ جو ہماری توبہ ہو اس توبہ میں ندامت اپنے اروج پر ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس توبہ میں وہ عمل دوبارہ نہ کرنے کا جذبہ اس اعتماد کے ساتھ ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کا معاملہ انتہائی سخت ہے توبہ کی امید پر کیا جانے والا گناہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ بعد میں میں توبہ کرلوں گا فرمایا اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق کو اٹھا لیتا ہے اور قبلہ بھی بتائی گا عفتی عامر صاحب چونکہ انہوں نے بتایا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بہت ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں تو ایک لے مین کوئسٹن ہے کہ ظاہر ہے وہ تو وہ ذاتِ گرامی ہیں کہ جن کی بخشش کا ہمیں آثر ہے ظاہر ہے تو اگر جب وہ یہ ان کے حوالے سے اگر سنیں کہ استغفار کا کہا یا استغفار کی یا آپ دیدہ ہوئے آخرت کا سوچ کے تو سمجھنے کے لئے ایک سوال ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ہمیں امت کو بخشوائیں گے انہیں کیا تو اس کے سمجھائی یہ قدر ہے کہ کیا ہے دیکھیں اس طرح کے نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں 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 کہیں آپ درس و باز کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ مولم القائنات ہیں صحیح ہے اس طرح آپ کو دیگر واقعات بھی ملیں گے جس سے مقصود ہوتا ہے امت کو تعلیم دینا سمجھانا اور واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام بے گناہ ہو کے ستر سے سو بار توبہ کریں تو ہم گناہگار ہو کر ہم گناہگار ہو کر توبہ نہ کریں تو یہ مطلب ہمیں سوچنا پڑے گا اور اسی بات کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور ان راتوں کا مقصد کیا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی خاص نہیں ہے کوئی سپیشل نہیں ہے ساری آج مفتی صاحب ہی ذکر کر رہتے ہیں ان کا میں ایک جملہ لیتا ہوں کہ سال کے تین سو پینسٹھ دن اللہ کے ہیں کیوں خاص نہیں ہے کیوں خاص نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت تنگ ہوتی ہے نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں اگر سال بھر وہ باٹتا رہے پھر وہ رات کے جس کو شبہ بارات کا مہدسین نے مفسرین نے ہر ایک نے اس کو ڈسکس کیا ہے تقابل صرف یہاں پر آتا ہے اختلاف کے شبہ قدر اور شبہ بارات میں کیا فرق ہے شبہ بارات کی فضیلت کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے سب نے ذکر کیا ہے تو لہٰذا ایسی رات کے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائے یعنی اس کی رحمت بندے کی طرف ڈائریک متوجہ ہو بندہ ادھر پکارتا ہے ادھر سے لبیک آتا ہے بندہ ادھر سے سوال کرتا ہے وہاں سے اس کا جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے تو ایسی رات میں نہ مانگے توبہ نہ کریں ایسی رات میں جو سب سے قیمتی چیز ہے ملہم ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بازار سے مل جائے گی نہیں ملے گی تو اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مفرد پروانہ وہ اور کہیں سے نہیں ملے گا اگر اس کو مانگنا ہے تو رب سے مانگو اسی رات میں مانگو ایسے مواقعوں کو غنیمت سمجھو اور میں آپ کو اے آر وائے کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ جس انداز سے اللہ کے بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں مستقل ایک باقاعدہ کیو شیٹ ہوتی ہے اس میں جو جو مستند روایتیں ہوتی ہیں آمال ہوتے ہیں معمولات ہوتے ہیں لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں کہ لوگ رب سے جڑے رہیں کنیکٹ رہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ سب کو عجر عطا فرمائے ہیں آپ نے کہتا ہی خصوص بات کی کہ ہر چیز بازار میں اویلیبل ہوگی یہ والی چیز اویلیبل نہیں ہوگی اور میں اپنی بات کروں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بازار میں اویلیبل کوئی چیز فور سیل بھی لگی بھی ہو فری میں نہیں ہم کہتے ہیں ستر فیسر ڈسکاؤنٹ ہے ستر فیسر لوٹ لو اٹھا لو جاتاں اٹھا تو اٹھا لو اور یہاں ہنڈر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور اس چیز کا ہے چونکہ مارکٹ سے ملتی بھی نہیں ہے تو اگر میں غافل رہ جاؤں تو بہت ہی گھاٹے گا لیکن میں زمین بتا دیں چونکہ یہ چیز بھی رائد ہے یہ پتاخے کہاں سے آگئے ہیں آتھا کی رات میں کسی نے کہا تھا کہ یہ میں اتنے پتاخے پھارڈنا ہیں تو یہ کیوں کہاں سے آگئے ہیں کیا ہے دیکھیں یہ پتاخے پھل جڑیاں اور یعنی اس طریقے سے عامال کرنا شریعت متحرہ کا یہ مطلب مزاج ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو نمرود نے جب ابراہیم آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں ڈالا تھا تو وہ آگ جل رہی تھی اور وہ نمرود کے ساتھی مصاحبین اس کی درباری خوشیاں منا رہے تھے تو یہ ان کا طریقہ ہے یہ مطلب اوروں کا غیروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اچھا اس میں پھر ایک اور بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ رات کے اندھیرے میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں یا وہ عجیب طریقے سے جو بومز ہوتے ہیں وہ اس کی آوازیں آتی ہیں کتنے مریض ہیں کھر میں بھی سویا ہے کھر میں بھی سویا ہے اور آنکھل کے دور میں تو بہت ہی کرونا کے دور میں جی 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 تو اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کسی مسلمان کو ستانا یا کسی انسان کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم کبھی بھی دیکھیں براعت کا معنی ہوتا ہے بیزاری ٹھیک ہے نا یعنی آپ یوں سمجھ دیجئے کہ جو اللہ تعالی سے دور لوگ ہیں صحیح ہے ان کی رحمتِ الہی سے بیزاری اور جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بیزاری براعت یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تقسیم ہو گئی نا کہ جو وہ کام کرنے والے ہیں وہ کام کرنے سے رکیں گے نہیں اور جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کرنے سے رکیں گے نہیں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ یو ٹن دیکھیں نا اصل یو ٹن یہ ہوتا ہے آپ کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں صحیح ہے اور جیسے ہی آپ کو یہ خیال آ گیا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو ایک تو آپ بالکل ہر بڑا اٹھتے ہیں یہ کیا ہو گیا اور جیسے ہی اگلا ٹن آتا ہے آپ ڈھونتے ہیں جیسے ہی ٹن آ جائے اور اگر مس ہو جائے اللہ رب العالمین نے ہمیں اتا فرمائی ٹھیک ہے ویسے ہم نے لپرواہی میں گزار دیا لیکن جب ایسی راتیں آ جائیں جس میں یو ٹن لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی اتائیں اس کی رحمتیں سر مغربی اس کا ظہور ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا یعنی وہ تو پکار پکار کر اس کی رحمت کے رہی ہے تو ان راتوں میں بھی اگر ہم بدنصیب رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی اور رات میں کسی اور دن میں ہم مغفرت کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں دوسری بات یہاں پر یہ بھی ارس کروں گا کہ میری اوفیان سے بات ہوئی تھی مفتی صاحب سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا رہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مغفرت فرمائے گا ہاں ہاں وہ تو گناہگاروں کو بھی کہہ رہے کہ یہ میرے بندوں وہ تو کہہ رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ سبحان اللہ کیا کہنا اور یہ ایک بات پڑھا ہے جی 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 ضرور خالی ایک جمعہ جی جی ضرور مفتی صاحب نے جیسے فرمایا تو میں یہ ارس کروں گا کہ یہ رات آگ سے براہت یعنی جان چھڑانے کی ہے ہم خرید کے لاتے ہیں یہ مطلب حیرت کی بات ہے تو اس رجحان کو کم ہونا چاہیے ایک تو مذہبی طور پر دوسرا معاشرتی طور پر بہت پریشانی ہوتی ہے حلب دین علاقوں میں یہ رجحان زیادہ ہے نا لوگ سو نہیں سکتے تو یہ ہمیں اور ہمارے والدین کو یا بڑوں کو اپنے بچوں کو اس چیز سے روکنا چاہتے ہیں اور حضرت صاحب داؤدانی صاحب مرہومین کے حوالے سے بھی یعنی دو اعتبار سے کیا آج کی شب متعلق ہے کہ ایک تو خود جو اس دنیا میں نہیں رہے ان پر بھی خاص رحمت کا سلسلہ ہوتا ہے آج کی شب اور جن کے یعنی ہم دیکھتے ہیں قبرستان آباد ہوتے ہیں اس شب میں آج کل کے دنوں میں تو یہ ہے کہ جن کے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ مخصوص ان شبوں میں کچھ خاص سلسلہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے پٹاخوں کی بات ہو رہی تھی اس سے مجھے یاد آیا اگر آپ اجازت دیں تو میں لیکن تفسرہ اس پر بھی کر دوں کہ دلاور فرگار مرہوم یاد آئے اور انہوں نے بہت ہی اچھا یہ قطع ان کا کہ یہ معنی کہ پورا مسلمہ تو نہیں دین سے مگر رشتہ تو جھوڑ سکتا ہوں یہ معنی کہ پورا مسلمہ تو نہیں دین سے مگر رشتہ تو جھوڑ سکتا ہوں نماز روزہ حج زکاة کچھ نہ سہی شب برات ایک پٹاخہ تو پھور سکتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ کلچرلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دین سمجھ لیا جاتا ہے کہ شب برات میں کیا عمال کرنے تو عمال میں یہ شامل ہے جبکہ عمال جو تھے وہ دوسرے تھے جس کے اندر خدا کو یاد کرنا توبہ کرنا انسان کا اپنے آپ کو نعر جہنم سے آزاد کروانا اور اسی طرح سے دوسری دعائیں وغیرہ پڑنا اور پھر اگلے دن کے روزے کی تیاری کرنا کل کے روزے کی خاص تاقید ہے کل کے روزے کی بہت زیادہ تاقید ہے اور مرہومین کے حوالے سے بھی جو ایک طریقہ کار ہے یہ بہت مناسب اور بہت عمدہ طریقہ کار ہے خبرستان جانا ویسے ہی پروردگار عالم کی یاد دلاتا ہے مرہومین کو دیکھ کر انسان اپنے مستقبل کو عیسائنے کے اندر دیکھ سکتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے بالاخر آنا ہے اور جب یہاں پر آنا ہے تو اس کی تیاری ابھی سے مجھے کرنی ہے تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہوتا ہے اسی طریقے سے عیسال سواب کا جو انوان ہے وہ بھی اپنے جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقی میں جا کر مرہومین کے لئے دعائے مغفرت کرنا اس شب میں اور اس رات میں کتابوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے اور جیسے کہ ابھی مولانا نے حوالہ بھی دیا تھا بنی کلب کی بکریوں کے حوالے سے وہ پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے وہ بہت ماناخیز ہیں کہ یعنی اس کسرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش اور مغفرت ان کو حاصل ہوتی ہے ایک دعا بھی مجھے یاد آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی میں اس کا ایک حصہ کہ اللہم اقسم لنا من خشیت کاما یحولو بیننا و بین ماسیت اس شب میں خاص طور پر تاقید آئیے کہ یہ دعا مانگی جائے ہماری کتابوں میں البتہ ظاہرہ کی مولانا بتائیں گے کہ اللہم اے پروردگار ہمیں اپنے خوف کا وہ حصہ عطا کر دے یعنی اس دل نامراد کو اپنے خوف سے اتنی زینت تو دے دے کہ جب کبھی معاصیت کا موقع ہے تو وہ تیرا خوف میرے اور اس کار معاصیت کے درمیان صد رہ بن جائے اور میں اپنے آپ کو اس معاصیت کے کام سے دور کر سکوں وَمِنَ الْتَاعَاتِ مَا تُغَلْتُ بَلْلِغُنَا بِهِ رِزْوَانَك اور اے پروردگار اپنی اتنی اطاعتیں تو کرنے کی مجھے توفیق دے دے کہ جس کے نتیجے میں تیرا رزوان اور تیری مرضی مجھے حاصل ہو جائے وَمِنَ الْيَقِينَ اور اے پروردگار اتنا یقین مجھے دے دے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کی مصیبتیں مجھے ہلکی اور چھوٹی محسوس ہوں میرا جو اصل مقصد بن جائے وہ آخرت بن جائے بے شک انسان دنیا کو بہتر بنائے مگر دنیا کی مصیبتوں کو اصل مصیبت نہ سمجھے یہ انتحان کی جگہ ہے یہاں پر یہ سارے مسائل اور مشکلات رہتے ہیں سبحان اللہ وَا وَا اور مفتی اکرام صاحب میں چاہوں گا کہ آگے بھی ہم کنٹلوٹ کرتے ہیں اس کو ظاہر ہے آپ آج کی شبکی والا اس کو پیاد کرنا جائے ضرور کیجئے گا پھر یہ کہ ہم پندرہ شامان کے ساتھ ہی چونکہ پھر سولہ شامان سترہ تو پھر ہر ذہن میں ایک ماہ رمضان کا ایک محولک آنا ایک شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس اعتبار سے بھی ہتنا چاہیے کہ ہر اچھی چیز کا ہر وی آئی پی انسان کا بھی ہمیں ایک پروٹوکول رکھتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے سب ریڈی ہو تو یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کو تمام تر مہینوں پر فوقت دی گئی کئی اعتبار سے تو اس کی تیاریاں انہی دنوں میں شروع کی جائیں تاکہ پھر اس کو ایک پروپر پروٹوکول کے ساتھ اس کو ویلکم کیا جا سکے یہ بھی مناسب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہے کہ شابان نہیں بلکہ رجب کا چاند نظر آتا ہے یہ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کے استقبال کا احتمام اور انتظام فرمانا شروع کر دیتا اور پھر ماہ شابان المعظم کے حوالے سے تو بطور خاص یہ روایات ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نفلی روزے دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ماہ شابان میں رکھتے تھے اور یہ کیوں رکھتے تھے یہ پریکٹس تھی اپنے آپ کو روٹین میں شیڈول میں لانے کیلئے تھی کہ اب ماہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کی جانب انسان جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کا وہ جو خطبہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ارشاد فرمایا وہاں میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دریافت کیا تم کس کا استقبال کر رہے ہو کوئی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے فرمایا نہیں کوئی وحی اترنے والی ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ کس کا استقبال ہونے جا رہا ہے کون ہمارا استقبال کرنے والا ہے فرمایا تمہارے درمیان ایک وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی شب کو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کو بخشیچ اور مغفرت کا مجدہ اتا کرتا ہے تو یہ ماہ شابان المعظم کی جو جملہ عبادات ہیں بطور خاص یہ نصر شابان المعظم اور اس کے بعد یہ جو پندرہ دن ہیں جن کے بارے میں بطور احتمام حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آنے والا مہینہ ماہ سیام بھی ہے ماہ قرآن بھی ہے اس وجہ سے شابان ہی کے مہینے میں مدینہ کے ہر گھر میں سے قرآن کی دلاو کی آواز آنا شروع ہو جاتی نہیں پوچھنے والے پوچھتے تھے اتنی کسرت کیوں اس لیے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہم اس کے احترام اور اس کی تقدیز میں قرآن سے اپنی محبت کا اضافت پہلے سے ہی شروع کر رہا ختم ہو گئے نہیں میں چاہتا ہوں اب تینوں پلیز ایک ایک کومنٹ یہی ماہ رمضان اور شابان کے عنوان سے کر دیجئے میں وقت کے قلت کے باعث علامہ اکرام صاحب کے گفتگو سے ایک جملہ ہو جاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے لئے تو وہ یقینا ہمارے لئے تو پریکٹیس ہوگا ابھی روزہ رکھنا صحیح ہے حضور نے استقبال کیا آنے والے روزوں کا اس مہینے کے روزے سے روزے کے مقابلے میں روزے پیش کیا آپ نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روزے ہمارے لئے کوئی بوجھ یا بھاری نہیں ہے صحیح ہے یہ ایک باقاعدہ اونر دینا ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیس تیس دن دس دن بیس دن اور کبھی پورا مہینہ تیس تیس دن حضور علیہ السلام شابان میں روزہ رکھتے اور فرماتے الشابانو شہری شابان میرا مہینہ ہے یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام رمضان کی جو عظمت ہے اس سے کسی کا انکار ہے لیکن جب حضور شابان کو اپنا مہینہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جو کچھ ہونے والا ہے پروٹوکول اس کی سارا حسن وہ سب شابان میں پری پلین کیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ ایک بات تو یہ کہوں گا کہ شابان شابن سے ہے شاب کا معنی گھاٹی ہے گھاٹی پہاڑ کی طرف جاتی ہے یعنی آگے ماہ رمضان نیکیوں کا پہاڑ ہے وہ یہ راستہ ہمیں وہاں لے کر جا رہا ہے دوسرا مولا علی المتدر رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور آنے والے دن میں روزہ رکھو آج کی سبتم اچھا قیام کرو اور آنے والے دن میں روزہ رکھو تو روزہ رکھنا سنت کریمہ ہوا دوسری بات یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو یہ میں بطور پیغام بھی دے رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ شابان کا چاند دیکھتے تو اپنے بزنس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے اچھا اچھا جو قرض وغیرہ ہوتا اس کی ادائیگی کر دیتے تاکہ فراغت ہو جائے اچھا اسی طریقے سے جو حکمران ہوتے جس پر چھوٹی موٹی سزائے ہوتی دیکھ کر رخصت کرتے کہ ان کو آزاد کر دو ٹھیک ہے اچھا سب سے اہم بات کہ لوگ اپنے اموال کی زکاة نکالتے ہم اتنے مفادات مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ ہمیں زکاة بھی اگرچہ ہمارا مہینہ رجب ہے یا شعبان زکاة بھی ماہ رمضان میں ادا کرنی ہے تاکہ سواب زیادہ ملے جس کا مہینہ وہ آ رہا ہے وہ اس مہینے میں زکاة ادا کرے لیکن جس کا مہینہ بھی پورا ہو رہا ہے تو شعبان میں ہی اپنے اموال کی زکاة نکالتے تاکہ جو غربہ مساکین مہتاج ہیں وہ سہری اور افتاری کے لیے اپنا سامان کر سکے ہیں فرمایا جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کے لیے علاوہ مسجد کے اللہ کے ذکر کے قرآن کی تلاوت کے اور روزوں کے کوئی اور چیز نہ ہوتی ہے سبحان اللہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر شعبان کو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں شعبان و شہری متفق علیہ یہ روایت ہے اس میں کسی قسم کو پرابطلاف نہیں ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں میرا مہینہ ہے شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں اور اردو میں شہر آپ جانتے ہیں کہ سٹی کو کہا جاتا ہے عجیب بات یہ کہ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت اللہ زشانہ درجہ وادی آلاللہ و مقام انہیں ایک بہت پیاری بات کہی تھی انہوں نے کہا دیا کہ کوئی فقط یہ سوچے کہ اس کو اگر موقع مل جائے حضور کے شہر میں داخل ہونے کا اس کی چال بدل جائے گی اس کا انداز بدل جائے گا وہ باہر تھا تو کچھ اور ہوگا شہر میں جب داخل ہوگا تو اس کا انداز بدل جائے گا کہ جب وہ اس فضاء میں آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے شہر کی فضاء ہے تو اس کا سب رنگ ڈھنگ چال چلن بات کرنے کا انداز سب تبدیل ہو جاتا ہے تو جیسا مکان کی اعتبار سے احترام کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اسی طرح سے زمان کا احترام کرتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اس لئے کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان خود اللہ کا مہینہ ہے تو شابان کو نظر انداز کر کے رمضان کا مہینہ نہیں ملے گا اور حضور کو نظر انداز کرنے کے بعد کیا کہنے ہے فائنل ورڈ بس کہنے بس یہی جو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذمہ میں شارہین نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے کہ حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت درود ہے سورہ احزاب کی یہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی تو اس وجہ سے اسے ماہ شعبان بھی کہتے ہیں اسے ماہ درود بھی کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت القول البدی میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں دیگر اذکار اور معاملات میں یہ بھی شامل کر لے کہ روزانہ سات سو دفعہ درود شریف پڑھے اللہ رب العزت بطور خاص اس کے لئے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لئے بخشش اور مغفرت کی دعائیں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے جزاک اللہ بہت نواز ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے چاہت ہو انشاءاللہ شاند رمضان میں بڑا قد ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہت ہو ایک وفا لیتے ہیں اور اس کے دوارے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ